بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جو زیادہ کلراتی زمینیں وہاں پہ منجی کو کیسے کامیاب کیا جائے آپ نے دیکھا کہ منجی کے کھیتوں بھوٹا مارنے کے بعد بھی منجی جو آنا وہ مرنا شروع ہو جاتی پیچز کی صورت میں کافی بربادی ہو جاتی ہے وہ نمکیات کی زیادتی ایک وجہ سے ہوتا ہے تو ایسی خراب زمینوں میں یہ کالر سارے رائس لون کے اندر اس طرح کافی زیادہ پرابلم ہے تو کیا کیا تدبیر کی جا سکتی ہے دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ دھور برداشت کرنے والی اقسام جو نا جیسے کہ پی کے تین سو چھہسی یا نیاب ایری نائن یا نیاب دوہزار تیرہ یہ برداشت کر جاتی ہیں ہماری یہ جو نا بی ایس ٹو جو ہے یعنی کائنات جیسے کہتے ہیں یا نیاب یا سپر باسمتی یہ دھور نہیں برداشت کر دھور والی زمینوں میں یہ تو خراب ہو جاتی ہیں تو اچھی قسم جانے وہ منتقل کرنی چاہیے تو دوسرا یہ ہے کہ نرسری جو ہے نا وہ چھتمنہ زمین میں تیار کر لی اس کو ٹرانسپلانٹ تو سافدہ جیسی زمین ہے اسی میں ہی کرنا ہے تو اچھی زمین میں نرسری تیار کر لی جائے تو پھر اس کا ٹوڑا سہی رہ جاتا ہے پھر یہ کریں کہ زمین میں قدو کرنے کے بجائے نا خوش کے زمین میں تیار کا سواگہ لگا کر اس کو پانی سے بار دیا جائے آئے ایک ہفتے کے لئے اس کے بعد ایسا چس کو پھر نرسری منتقل کر دیا ہے تو نمکیات کافی آتا نیچے چلے جاتے ہیں ایک بڑی ضروری بات ہے کہ نرسری کی عمر ہم کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے راؤنڈ باؤٹ نرسری منتقل کریں لیکن یہ جو کلٹیز منوں میں لگانی ہے تو چالیس پنتالی پچاس دن کی نرسری زیادہ عمر کی نرسری بہتر گروہ کر جاتی ہے اگلی جگہ پہ جا کرنا صحیح جگہ صحیح گروہ کر جاتی ہے تو چھوٹی عمر کے نرسری نہ لگائی جائے تو پھر یہ کہ پودوں کی تعداد ہم یہ کہتے ہیں یہ کافی پرانی ریکمینڈیشن ہے کہ نمکیات کی وجہ سے زیادہ ٹیلر نہیں بنا سکتے تو پہلے ہی ٹیلر دو دو تین تین چار چار ٹیلر وہ یعنی پودے ہر سراخ میں منتقل کیا جائیں اس طرح اس کی ٹیلرنگ میں بہتری آ جائے گی تو ایک آدھ نیری پانی کبھی انتظام کرنا چاہیے خاص طور پر جب اس نے گوب کی حالت میں آنا ہے تو اس وقت کوشش کر کے ایک آدھ مرتبہ نیری پانی کبھی انتظام کر لے تو یہ بھی ایک ضروری عمل ہے کہ اگر پہلے نہیں نیری پانی دستے آئے تو جو بھی صورتی آئے لیکن ایک آدھ پانی کا انتظام وہ کارنا بہتر ہے پھر یہ ہے کہ خادیں وہ یک بار کی زیادہ نہیں ڈالنے چاہیے ایسی دمینوں میں جو خراب دمین ہیں ان میں نائٹروجن یہ بارہ پندرہ دن بار پچیس چالیس دن بار اور گوب کی حالت میں اس طرح کھا کر ڈالنے چاہیے یوریا اور ڈی ای پی بغیر جیسی اساسی خادوں کے بجائے سپر فاس اور مونیوم سلفیٹ مونیوم سلفیٹ یہ کمام مونجی کے لیے انتہائی قیمتی فضائی یہ یاد رکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مونجی کے لیے یہ خاد مونجی میں اب استعمال کر کے دیکھیں مونجی کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے تو ایسی زمینوں میں ایک اور یہ تدبیر کر سکتے ہیں کہ تضابی خادیں جو برکل جدید خادیں ہیں پی چٹالی ہے الٹرا سول سولہ بھائی تیری اور الٹرا سول تیرہ دو تردالی ان خادوں کی طرف آنا پڑے گا یہ خادیں جو ہے نا یہ آپ حیران ہوں گے کہ زمین کی بقتی طور پر زمین کی پی ایچ کام کر کے جو منٹکل شدہ نرسری ہے اس کے ابتدائی ٹورے میں انشیل اسٹیبلشمنٹ کو بہتر کر دیتی ہیں یہ چیزیں جو ہیں تو تضابی خادیں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے پھر یہ ہے کہ اگر سفیت کلر کا مسئلہ ہو تو نرسری منٹکل کرنے کے دو آفتے بعد پانی جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا جائے کیونکہ یہ ہے جبسم کا استعمال منٹکلی سے پہلے جو ہے نا یعنی کہ پانچ تا دس بوری فی اکڑ کے ساپ سے اب جبسم ڈالی جائے تو بھی جو ہے نا زمین کے کھارے پان میں جو ہے نا کچھ کمی ہو جاتی ہے پودوں کا بامی فاصلہ ہم کہتے ہیں گا نونو انچ کے بعد اب جو کلراتی زمین ہے جو ہاں سخت زمین ہے وہاں پہ چھے انچ کے فاصلے پہ گھنی لگائیں کیونکہ اس نے کون ساتھ زیادہ بوٹا بنانا ہے تو سلفر کا استعمال جو ہے نا اس کو یقین نہیں بنائے جائے بلکہ سلفیورو کیسڈ بھی کبھی اگر بہت زیادہ کلراتی ہو اور گروس بہتر ہو جاتی ہے اس طرح پیچر کی صورت میں مونجی مرتی نہیں ہے تو گویا کہ کلراتی زمین میں جو ہے نا مونجی کو کامیاب کرنے کے لیے ایک سے زیادہ تدابیر ایٹھے ٹائم جو ہے اختیار کرنے کی سفارش کی جاتی ہے